آج میں جس عنوان پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں وہ بڑا عظیم عنوان ہے اور وہ ہے شکر گزاری شکر گزار ہونا ہمارے ہاں مجودہ دور میں نعمتوں کی کسرت ہے جتنے لوگ بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں آج سے پچیس سال یا تیس سال پہلے پیچھے چلے جائیں اگرچہ آپ اس وقت مالی لحاظ امیر بھی ہوں لیکن جو نعمتیں آپ کو آج حاصل ہیں آپ کو پچیس سال پہلے وہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں ہمارے ہاں جو اکثریت ہے وہ شکر گزار نہیں بلکہ وہ حریص ہے ہم حرس میں مبتلا ہے کہ فلان کسی آدمی کو پتا چلے کہ میرے فلان عزیز نے اتنی مہنگی جو ہے وہ پرابٹی خریدی ہے تو لوگوں کی آنکھیں یوں باہر آ جاتی ہیں اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کی بہت بڑی کہیں سے کوئی اس نے سمان بیچا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس میں نفع ہوا ہے تب بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہمارے ہاں چھوٹی ہمارے پاس گاڑی ہیں کوئی ہمارا جاننے والا بڑی گاڑی لے لے تب بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ حرس ہے یہ حریص ہے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے اپنے پاس نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے شکر کیا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ان کی طرف توجہ کرے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور پھر ان پر شکر ادا کرے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم ان کو دیکھ ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے ہم صبح اس حال میں اٹھے کہ ہمارے فریزر میں فروٹ پڑا ہوا تھا اور ہمارے کچن میں کھانا بنا ہوا تھا اور ہمارے جسم میں کسی قسم کی بیماری نہیں تھی ہمارے گھر کے افراد میں سے اولاد میں سے بہن بھائیوں میں سے کوئی شخص ہسپٹل میں نہیں تھا اور ہماری جسامت بالکل صحت و آفیت والی تھی نعمتیں بھی گھر میں بھی پڑی ہوئی تھی اور تندرستی بھی تھی اور پھر صبح ہم خیریہ سے اٹھ رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی انسان شکر نہ کرے اٹھتے ہوئے تو پھر وہ اس سے بڑی انسان کے لیے بدبختی کیا ہو سکتی ہے حضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے اور آپ کی وہ مشہور زمانہ نات ہے بلغل علا بکمالی کہ وہ ایران میں بیٹھ کے شیخ سعید ایران میں بیٹھ کے نات پڑے اور گمبد خضرہ تک نات سنی جائے اور صرف گمبد خضرہ شریف تک نہیں رات کو زیارت ہو تو حضور علیہ السلام فرمائیں کہ اے سعید جو تم ناشریف رات کو پڑ رہے تھے وہ مجھے پڑ کے سنائیں بلغل علا بکمالی تو شیخ سعید پوچھیں یا رسول اللہ میرا نات لکھنا آپ کو اتنا پسند ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ میری نات کو سن رہے تھے تو پھر حضور ارشاد فرمائیں اے سعید تم مدینہ منورہ کی بات کرتے ہو تمہاری نات تو عرش پر سنائی جا رہی تھی تمہاری نات کے چرچے تو عرش پر ہو رہے تھے یہ شیخ سعید ہیں اتنے حضوری والے اور اتنی عظمت والی ہستی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کے تو عظیم جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے شیخ سعید کے دانت ٹوٹ گئے ہیں ہمارے ہاں اکثر جو لوگ بزرگی میں چلے جاتے ہیں بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو دانت کیوں ٹوٹتے ہیں کسرس سن ہم نعمتیں کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ دانتوں میں اگر مسواق وغیرہ ہم نہیں کرتے تو اس کے وجہ سے وہ دانت جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہوتے ہیں اور سڑنا شروع ہوتے ہیں تو شیخ سعید کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری عمر میں نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان کا حال یہ ہے کہ وہ شکر کی طرف نہیں آ رہی شکر گزار میں ہی بان رہی حضرت ابو علی سینہ رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا جناب شب و روز کیسے گزر رہے ہیں تو بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا فرمانے لگے کہ گناہوں کی کسرت سمجھ نہیں آتی مجھے کہ میں گناہوں کی کسرت پر جو اللہ درگزر کر رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کروں یا اللہ جو میرے اوپر نعمتیں برسا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کروں وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے اوپر توجہ کرتے تھے حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے حضور ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں میں شکر کیسے ادا کروں تو نے نعمتیں اتنی مجھے عطا کی ہیں کہ مجھے شکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں آ رہا میں کیسے شکر ادا کروں کہ نعمتیں اتنی بڑی ہیں تو شکر میں کیسے ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے دعود تمہارا نعمتوں کا مان لینا میری نعمتوں کا اقرار کرنا یہی میرا شکر ہے اگر تم میری نعمتوں کو مان رہے ہو گویا ایسا ہے کہ تم جو ہے وہ میرا شکر ادا کر رہے ہو سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کا نام نامی اسم گرامی سے واقف ہیں آپ کی عظمتوں سے بھی آپ واقف ہیں سیدنا فروق عاظم قابت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اپنے دور حکومت میں ایک دیہاتی مسلمان غلاف قابہ کو پکڑے ہوئے اور دعا کر رہے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آسو برس رہے ہیں فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزر رہے ہیں دوران تواف اور وہ جو دعا کر رہا ہے وہ دعا فروق عاظم کے کانوں میں پڑ رہی ہے بظاہر وہ سادہ ہے اس کے کپڑے کوئی اتنے قیمتی نہیں شکل و صورت سے بھی کوئی اتنا زیادہ جیسے ہمارے ہاں تیز لوگ ہوتے ہیں زیادہ اقل مند ہوتے ہیں ویسا نہیں لگ رہا اور کوئی دعا مانگنے کے جو عالی قسم کے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے وہ بھی بات نہیں لیکن دعا اتنی خوبصورت مانگ رہا ہے کہ فروق عاظم نے ایک مرتبہ سنی دو مرتبہ تیسرے چکر کے اوپر فروق عاظم روک گئے اور اس کی دعا سننے لگے تواف قعبہ روک دی ہے اس دیہاتی کی دعا سن رہے ہیں جب وہ اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو فروق عاظم اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں کہا جی تو دعا کر رہا تھا یہ اس دعا کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو اللہ سے کیا مانگ رہا تھا وہ اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما تھوڑے لوگوں میں شامل فرما یہ کیا راز ہے تو اللہ سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما قلیل لوگوں میں میرا شمار فرما اس نے کہا امیر المومنین کیا آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور نعمتیں تو میں نے ہر انسان کو دی ہیں لیکن شکر کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے شکر کرنے والوں میں شامل فرما حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے وہ دیہاتی دعا میں یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ میں تو مجھے شکر گزار بنا دے شکر کرنے والوں میں سے بنا دے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل فرما دے قلیل لوگوں میں شامل فرما دے کن لوگوں میں قلیل من عبادی الشکور جو تیرا شکر کرتے ہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے شیطان نے میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا وَلَا تَعِجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ یہ جو ہم بہت زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر ہونے کے باوجود ہم شکر نہیں نہ ادا کرتے تو ہم شیطان کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں یہ شیطان کی خواہش تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو شاکر نہیں ہونے دوں گا لیکن جن لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بالخصوص اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو نوح ہیں حضرت نوح ہیں یہ میرے شکر گزار بندوں میں سے ہیں حضرت نوح کپڑے پہنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے جب لکمہ اٹھا رہے ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے جب پانی پی رہے ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے جب لیٹ رہے ہوتے تو زبان پہ اللہ کا شکر ہوتا اور جب صبح سید کے ساتھ اٹھ رہے ہوتے تو زبان پہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے کلمیں جاری ہوتے آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا ہمیں جب ہم کپڑے پہنتے ہیں ماشاء اللہ ہم سیالکوٹ میں رہنے والے ہیں ہمارے جو سوٹ ہیں وہ دس ہزار بیس ہزار مہنگے سے مہنگے کپڑے ہم پہنتے ہیں کبھی سوٹ پہنتے ہیں اللہ کا شکر ادا کی ہے یہ چھوٹی موٹی دکانوں پہ تو ہمیں جو ہے وہ جوتا سمجھ نہیں آتا ہم مہنگے سے مہنگے جوتے خریدتے ہیں تو جب جوتا خرید کہ ہم پہنت رہے ہوتے ہیں کبھی اللہ کا شکر ادا کی ہے